بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة جو ہے وہ کن لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں کن لوگوں کو نہیں دے سکتے اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے پورا مسئلہ آپ کا حل کر دوں گا انشاءاللہ جیسا کہ فتاوہ عالمگری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی فتاوہ شامی میں جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چورانبے کھول کر آپ یہ مسائل دیکھ سکتے ہیں دیکھئے کن لوگوں کو دے سکتے ہیں یہ ایک بہت تفصیل ہے اس کے آسانی کے لئے آپ اگر سمجھنا چاہیں گے تو چند لوگ ایسے ہیں جو محدود ہیں یعنی دس آدمی ایسے ہیں جن کو زکاة دینا جائز نہیں ہے دس آدمی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کہیں خرج کر رہے ہیں مسجد میں دے رہے ہیں قبرستان میں دے رہے ہیں ایک الگ بات ہے وہ الگ ہیں یہاں پر لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں اب ان دس کے علاوہ جتنے بھی ہیں کوئی بھی ہو وہ آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں صرف انہی دس کو نہیں دے سکتے لہٰذا اگر ہم وہ دس آدمی کون سے ہیں سمجھ لیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ دونوں طرح کا مسئلہ کن کو دے سکتے ہیں کن کو نہیں دے سکتے دونوں حل ہو جائے گا اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا چلتا ہوں نمبر ایک ماں باپ ان کو آپ زکاة نہیں دے سکتے جو حقیقی ماں باپ ہیں جو آپ کے حقیقی ہیں سوتیلے ہیں سوتیلوں کو دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر حقیقی ماں ہے کوئی آپ کی حقیقی باپ ہیں والد ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے اسی طرح والد صاحب کے جو ماں باپ ہیں اببو کے جو ماں باپ ہیں ان کو نہیں دے سکتے پھر ان کے جو ماں باپ ہیں ان کو نہیں دے سکتے یعنی دادا پردادا دادی پھر پردادا پردادی اوپر تک ایسے ہی چلتا رہے گا ان لوگوں کو آپ نہیں دے سکتے ایسے ہی ماں والی میں ماں میں پھر آئیے ماں کے جو آپ کی امی ہیں ان کے جو ابو امی ہیں ان کے جو والد والدہ ہیں یعنی نانا نانی ان کو بھی نہیں دے سکتے پھر ان کے جو اوپر تک ہیں ان کی نسل چلتی رہے گا ایسے اوپر تک یعنی پھر ان کے ابو امی صرف انہی تک محدود رکھئے آپ خالہ کو دے سکتے ہیں چچا کو دے سکتے ہیں خالو کو دے سکتے ہیں آپ جو ہے اپنے مامو کو دے سکتے ہیں آپ اپنی جو ہے چچی کو دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں آپ اپنی جو ہے پھوپی کو دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں یہاں صرف ماں باپ یعنی ان کی نسل در نسل بتا رہا ہوں ماں باپ پھر ان کے ماں باپ پھر ان کے ماں باپ یہ یاد رکھیے گا دھوکہ مت کھائیے گا اسی لیے نمبر دو بیٹا یا بیٹی آپ کی جو حقیقی ہے بیٹا بیٹی آپ بیٹے بھی ہوں لڑکا آپ کا ہے اس کو زکاة نہیں دے سکتے ایسا ہی لڑکی ہے آپ اس کو بھی نہیں دے سکتے اسی طرح لڑکے کی جو بیٹا یا بیٹی ہوں گے لڑکی کی بیٹی ہے آپ کا لڑکا ہے بیٹا ہے ان کی جو اولادیں ہیں لڑکے کی جو بیوی ہے یعنی آپ کی بہو آپ اس کو دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن آپ کے لڑکے کی جو اولادیں ہیں جو آپ کے لڑکے کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے پھر ان کی لڑکے کے لڑکے کی پھر بیٹا بیٹی جو ہوں گے وہ سب اس طرح چلتا رہے گا ان کو بھی آپ نہیں دے سکتے ایسے ہی بیٹی میں بیٹی کو نہیں دے سکتے پھر بیٹی کی جو اولاد ہوگی ان کو بھی نہیں دے سکتے بیٹی کا جو شہر ہوتا ہے داماد آپ کا ہوتا ہے آپ اسے دے سکتے ہیں لیکن اس کی جو اولادیں ہوتی ہیں بیٹی کی اولاد ان کو نہیں دے سکتے پھر ان اولادوں کی جو اولادیں ہوتی ہیں ان کو نہیں دے سکتے یعنی جیسے ناتی ہے یا پوتا ہے ان لوگوں کو آپ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ نسل در نسل کی باتیں ہیں تیسری بات بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی جو ابھی نکاح میں موجود ہے اگر پہلے نکاح ہوا تھا پھر طلاق وگرہ ہوگئے معاملہ علاق ہوگئے پھر دونوں علاق ہوگئے اب تو میاں بیوی رہے ہی نہیں لہٰذا وہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن جو ابھی فی الحال نکاح میں موجود ہیں تو وہ بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی اور شوہر اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا اور نمبر چار اسی طرح آپ کے اگر غلام یا آپ کی باندھیاں ہیں آپ ان کو بھی نہیں دے سکتے یہ مسئلہ تفصیل کرنا کی ضرورت نہیں کہ کوئی معاملہ اب نہیں رہا اور نمبر پانچ کافر کو بھی آپ نہیں دے سکتے صرف اور صرف زکاة مسلمانوں کو دینا جائز ہے کوئی بھی غیر مسلم ہے کسی بھی مذہب کماننے والا ہے مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی ہو آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے اگر آپ کو معلوم تھا آپ نے زکاة دے دیا کافر کے سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے پھر آپ کی زکاة نہیں ہوئی آپ کو معلوم نہیں تھا بعد نے پتا چلا کہ کافر تھا پھر بھی آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی اس صورت میں آپ کو پھر سے دوبارہ ہو جتنا پیسہ اس کافر کو دیا ہوں گے آپ کو پھر سے زکاة اتنی پیسے کی نکالنی ضروری ہے آپ اتنا پیسے پھر زکاة میں دیں گے نمبر چھے صاحب نساب مالدار یعنی وہ مالدار آدمی جس کے پاس اتنا روپے موجود ہو یا اتنا سامان سونا چاندی وغیرہ جو نساب ہیں اتنا مال موجود ہے جو بقدر نساب ہو نساب تک پہنچ جاتا ہوا یعنی وہ آدمی ایسا ہے کہ جو خود اسی پہ زکاة ضروری ہے وہ خود زکاة نکالتا نہیں ہے ایک الگ بات ہے لیکن زکاة اس پہ ضروری ہے اس آدمی کو بھی آپ زکاة نہیں دے سکتے اور وہ مرد بھی ہو سکتا ہے وہ عورت بھی ہو سکتا ہے جو مالک ہے مالک کا اعتبار کرتے ہیں اگر وہ اتنے مالک ہے مالک ہے مرد ہو یا عورت ہو جو صاحب نساب ہونے کے بقدر مال ہے تو پھر اس حالت میں آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے یہی پر فرق وہ بتا دوں جو پہلے بتا رہا تھا آپ کو اگر اس آدمی کو آپ سمجھے کہ غریب ہے دے دیتے ہیں پھر بعد میں پتا چلا وہ زکاة آپ کی ادا ہو گئی لیکن ہاں پہلے سے معلوم تھا کہ امیر ہے صاحب نساب ہے جان بجھ کر آپ اس کو زکاة دیتے ہیں اب آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی نمبر سات صاحب نساب جو ہیں مالدار ہیں جیسے بتایا ابھی ان کے جو غلام ہیں یا ان کی بادیاں ہیں ان کو بھی آپ زکاة نہیں دے سکتے اور غلام باندی کا معاملہ یہ تو ابھی نہیں ہے اسی لئے چھوڑ دھ رہا ہوں نمبر آٹھ صاحب نساب جو مالدار ہیں ان کی نابالغ اولادیں اگر ان کی جو اولادیں بالگ ہو چکے ہیں کوئی بیٹا بیٹی ہیں صاحب نساب کی وہ بالگ ہو چکے ہیں بلوک تک پہنچ چکے ہیں اب وہ تو خود بالگ ہو گئے ہیں اب ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو اولادیں وہ مالدار ہے یا غریب ہے ان کو دیکھیں گے لیکن یہاں جو میں بتا رہا ہوں مالدار ماں باپ ہیں بچہ جو ہے وہ نابالغ ہے بالگ نہیں ہوا ہے اب اس بچے کو بھی آپ زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تابع ہو گیا ماں باپ کے اور اسی بچہ یا بچی کسی کو بھی نہیں دے سکتے اور نمبر نو سادات ان کو بھی آپ زکاة نہیں دے سکتے سادات میں بہت تفصیل ہے جس کو ہم سید کہتے ہیں اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں یہ ایک الگ موضوع بن جائے گی اسی لئے اتنا یاد رکھیں جو سید ہیں آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے زکاة دینے سے آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی اور نمبر دس بنو حاشم ان کے آزاد کردہ غلام ان کو بھی آپ زکاة نہیں دے سکتے یہ بھی ایسے ہیں جن کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی یہ دس ہیں ان کے علاوہ دس کے علاوہ جتنے ہیں سب کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اپنے بھائی کو اپنی بہن کو یا اپنے کوئی رشتے دار ہیں ان میں نہیں ہے جو میں بتا چکا ہوں ان کو بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے صرف انہی لوگوں کو زکاة نہیں دی سکتے یہ بتانا چاہتا ہوں یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں